موسیقی موسیقی نمسکار وشن 2019 سے حاضر ہیں اور پہلے نظر آج کی اہم سرکھوں پر چتھا کے راجہ تندوا گاؤں میں ایک بچی کے ساتھ گینگ ریپ آروپیوں نے بچی کو جلا دیا موسیقی کرناٹ اکچناو سے پہلے بی جے پی کو دھیرے سے لگا زور کا دھکا سپریم کورٹ نے جناردن بریڈی کو پرچار کے لیے بیلاری جانے کی اجازت نہیں دی موسیقی موسیقی سیٹ کے لیے آر ایل ڈی سے ساجہ امیدوار کی بات پکا جا رہا ہے کہ مہر لگ گئی ہے نورپور آر ایل ڈی کو دے دیا گیا ہے کچھ دیر پہلے اکھلیش کی ملاقات آر ایل ڈی کے جین چودری سے ہوئی آج چناب آیوگ نے کیرانہ لوگ سبھا اور نورپور ویدان سبھا کا اپ چناب 28 مئی کو کرانے کا اعلان کر دیا ہے 31 مئی کو ووٹ گینے جائیں گے یہ دونوں سیٹیں پہلے بی جے پی کے پاس تھیں کیرانہ کی سیٹ بی جے پی کے سانسطح حکم سنگھ کی 21 فروری کمرتیو کے بعد کھالی پڑ گئی تھی نورپور کی ویدان سبھا سیٹ بی جے پی کے ویدھائک لوکنر سنگھ کی آکسیڈنٹ میں موت پر کھالی پڑ گئی تھی پچھلے دو چنابوں کی ہار کے بعد کیرانہ بی جے پی کے لیے اہم ہو گیا ہے پارٹی نے ابھی امیدوار کا نام خوشت نہیں کیا لیکن حکم سنگھ کی بیٹی یا پاریوار کے کسی صدسیو کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے پسچن میں یوپی کے بی جے پی نیتہ سکریہ ہو گئے ہیں بیٹھکو اور ملاقاتوں کا دور جاری ہے لیکن بی جے پی کے لیے فکر کی بات دوسری بھی ہے وہ بکشی ایک تھا جس نے پچھلی بار اس کا قلعہ گرا دیا تھا اس باہر بھی ساجہ کوشش ایک ساجہ مرچے کی ہے تو بتا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی، کانگرس، آر ایل ڈی، بسپا کی بیٹھک ہوئی ہیں لیکن مایابتی کا کیا رکھ رہے گا یہ اہم رہے گا یہ بھی کہا گیا کہ مایابتی کے آر ایل ڈی سے ملاقات ہوئی ہے اکھلیش اور جین چودری ساتھ آنے کو راضی ہو چکے ہیں آر ایل ڈی پر بھروسے کا سوال بھی اٹھ رہا ہے کہیں وہ بی جے پی کے ساتھ تو نہیں چلے جائے گی ایک بار اس مقابلے کے کچھ اور پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے نتیجے اور جاتی کرت سمیہ کرن کیا تھے بی جے پی نے دوزار چودہ میں کیرانہ دو لاکھ چھتیس لاکھ ووٹ سے کہ مارجن سے جیتا تھا حکم سنگھ کو پانچ لاکھ پیسٹ ہزار ووٹ ملے تھے سماجوادی پارٹی کو تین لاکھ انتیس ہزار اور بسپا کو ایٹ لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ دلچسپ یہ ہے کہ کیرانہ کی سیت مسلم بہول ہے اس کے باوجود پچھلی بار ماں سے بی جے پی جیتی تھی کیونکہ مسلم ووٹ بڑھ گئے تھے وہ گوجر تھے کیرانہ میں پانچ لاکھ مسلم رہتے ہیں قریب دو لاکھ دلت اور جات ٹھیک ٹاک سنکھیا میں گوجر اگڑی جاتیاں اور ہوئی سی تو گور طلب ہے کہ کیرانہ تب سرکیوں میں آیا تھا جب سانسد حکم سنگھ نے کہا تھا کہ یہاں سے ہندو مسلمانوں کے کارن پلائن کر رہے ہیں حالانکہ بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ گنڈا گردی کے کارن ہوا تھا ہندو مسلمانوں کے جھگڑے کے کارن نہیں ہوا تھا بہرال مدہ یہی ہے کہ کیا وپکشی ایکتہ پھر سے بی جی پی کو روکے گی کیا مشن 2019 کے لیے وپکشی ایکتہ کا پریوگ پھر سے آگے بڑھے گا آئے سنتے کہ سماجدادی پارٹی اور آر ایل دی نے کیا کہا ہے آج آج اسی پرکریہ میں جین چودری جی ملے ہیں تو یہ ایک اور سکاراتمک قدم ہے جو لیڈرز ملتے ہیں تو جب دونوں کے پرتی اور دونوں دلوں کی اور دونوں لیڈرز کے دوسرے کے پرتی سکاراتمک سوچ ہوتی ہے رائے ہوتی ہے تب ہی ملتے ہیں کیونکہ ٹائم تیہ ہونے کے بعد ہی لوگ ملتے ہیں آج جین چودری جی کی اور اکھلی سیادو جی کی بھیٹ ہوئی ملاقات ہوئی تو انہوں لوگوں کے بیچ میں بات ہوئی اور ہماری بھی جین چودری جی سے اس بیٹھک کے بعد بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اترپردیس میں جو بیدھان سبا کا اور لوگ سبا کا اپ چناؤ ہے اسے مل کر کے لڑیں گے اور 2019 بھی سنیوٹ روح سے لڑنے کی تیاری ہے اور ہمارے سیوگی کمال کھان اور لکنہوں سے موجود ہیں کمال کھیاس جو لگ رہے تھے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب کھیاس نہیں ہے مہر لگ گئی ہے دونوں ساتھ لڑیں گے ہاں یہ ساتھ لڑیں گے بی ایس پی ویسے انہوں نے گوشنا کی تھی وہ کسی بائی الیکشن میں شامل نہیں ہوگی تو بی ایس پی اگر شامل نہیں ہوگی تو اس کا ووٹ کانسپر ہوگا اگر وہ سمرتن دیں گی ان کو اور سماجبادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے ساتھ آج جو بات چیت ہوئی اس کے بعد دونوں پارٹی کے لیڈرز نے کہا کہ یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جو دونوں بائی الیکشن ہیں وہ دونوں لوگ مل کے لڑیں گے سماجبادی پارٹی کہرانہ کا چناؤں لڑے گی جس میں آر ایل ڈی ڈی ایس پی کانگریس وغیرہ پارٹیاں ان کو سمرتن کریں گی اور جو نورپور کا اسیمبلی کا چناؤں ہے بائی الیکشن وہ آر ایل ڈی لڑے گی اور باقی سارے دل جو ہیں ان کو آر ایل ڈی کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کہرانہ میں سماجبادی لڑے گی اور باقی سب پارٹیاں ان کو سپورٹ کریں گی جی ہاں کہرانہ میں سماجبادی پارٹی لڑے گی باقی سارے پارٹیاں سپورٹ کریں گی سماجبادی پارٹی کو امید ہے کہ نورپور میں چونکہ وہ آر ایل ڈی کے امیدوار کو سمرتن کریں گے تو اس کے بدلے میں انہیں لگتا ہے کہ جاٹ جو ہے وہ کہرانہ میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آر ایل ڈی کے جو جاٹ ووٹوں والی پارٹی ہے اس کو وہاں پر سمرتن کر رہی ہے بہت شکریہ کمال اس جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ اب خاص پیمان ہے ناصر سلیم سماجبادی پارٹی کے آئی پی سنگ بی جے پی سے لقناؤ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور رام دتر پارٹی وارش پترکار ہیں وہ بھی لقناؤ سے ہمارے ساتھ ہیں تو آئی پی سنگ پہلے آپ سے سوال جو یہ وپکشی دل ایک جھٹ ہو رہے ہیں پر پھر سے تکلیف دے رہی ہے یہ وپکشی ایک جھٹتہ آپ کو چنوٹی ہے بی جے پی کے لئے دیکھیں راجنیت میں چنوٹیاں آتی ہیں اور چنوٹیوں کا جم کر مقابلہ کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے لیکن پچھلے دو ڈھائی دسک اگر دیکھا جائے تو سرگی کاسی رام اور سری ملائم سنگھ یادو کے بھی جو انیس سو تیرانبے میں جو سمجھوتے ہوئے اس وقت تک نہ سماجوادی پارٹی کو کبھی بیدھان سبح کے اندر بہومت ملا تھا نہ بہوجن سماجوادی پارٹی کو بہومت ملا تھا لیکن دونوں پارٹیوں نے دو دسک تک اتر پردیش کی جنتہ کو جاتی اور مجھب کے آدھار پر لوٹا ہے انہوں نے جن کی کوری بھر کے حیثیت تھی آجوہ بلینیر یہ پریوار ہو گئے کیا اس بار یہ ایک اور بہت بڑی چنوٹی کہرانہ کی سیٹ دیکھئے ندھی اس دیس میں جب لوگ سبا کے چناؤں ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں اپ چناؤں ہوتے رہتے ہیں اگر کسی کارن بس جیسے آج سورگی حکم حکم سنگھ جی کے نہیں رہنے کے وجہ سے آج کہرانہ میں چناؤں ہونے جا رہا ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ جس طرح سے آپ گورکپور یا فولپور سے اس کو کاؤنٹ کرتی ہیں جسے طور سے اس بات کو پارٹی نے ریالائز کیا کہ ایک طرف جہاں تیتر شانسد اسی میں سے جیت کر آئے تھے چار سو تین میں تین چوہ تھائی بہومت سے سرکار بنی تھی تو اس بات کا انمان تھا اور کارکرتہ جس طرح سے نسکری تھا یا لوگوں کو انمان نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے لیکن پارٹی آج پور سماجوادی پارٹی کے لیے بہت اہم ہے کہ اب یہ کہرانہ کی سیٹ جیتے لیکن حالانکہ یہ بیس یہاں پہ نہیں رہا ہے سماجوادی پارٹی کا دیکھیں نیا جی جہاں تک ہمارا سوال ہے میں آپ کو بتا دوں کہرانہ جیسا جو کنسٹیٹوینسی ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ جو بھی یہ دل ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جل کے لڑے گا اس کا اندازہ بہت زبردست آئے گا اس کا جو پروگریشن آئے گا آپ کے سامنے آئے گا ریزلٹ بہت پوزیٹیو رہے گا کیونکہ کہرانہ میں جو مین مددے ہیں اس سے لوگ ہٹ کے بھاجپا جو ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے جب سے ان کی سرکار آئی ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ 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 کام نہیں کر کے دکھایا وہاں پہ آپ دیکھیں پچھلے ڈیڑھ سال میں کتنے کسان بکایا آج کی ڈیٹ میں 12000 کروڑ کسانوں کا مددہ ایک منہیں میں کمپلیٹ کروں لیے بھی آر ایل ڈیو سماجرادی پارٹی ساتھ آتے ہیں دیکھیں بہت مہتوپورن ہے آخاز کر کے اتر پردیس کے جو مکہ منتری ہیں یوگی جی ان کے لیے کیونکہ پھولپور اور گورپور ہارنے کے بعد اب اگر کہرانہ میں پڑھنا ویپریت آتا ہے تو وہ ان کے لیے وقتیگت طور پر جو پارٹی کے اندر میرے خیال سے اور سور مکھر ہوں گے اور یہ تو وہ قریب قریب صاف ہے کیونکہ سماج پارٹی کو اپ چناؤ لڑنا نہیں ہے جین چودری اور اکھلے شادو کی ملاقات میں یہ قریب قریب تائے ہو گیا ہے کہرانہ جو ہے وہ لڑے گی سماج وادی پارٹی اور نور پور جو بیدناور کی ویدھان سبا وہ لڑے گی لوگ دل اب دیکھنا صرف اس بات کا ہے کہ ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہرانہ جو بی جے پی کی سامپردائی راجنیت کی پریوک سالہ بھی رہا ہے اسی سلسلے میں ابھی کچھ مقدمیں بھی دنگے کہ انہوں نے واپس کیے ہیں تو بی جے پی جو اور ابھی محمد علی جنہ کی تصویر کے بہانے ادھر پھر سے یہ ہندو مسلم سامپردائی سالکوں کا ہے کیا مددہ بنتا ہے یہ نربھر کرے گا پرینام اس پہ یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے جو کہرانہ میں جس طرح مسئلہ اٹھا تھا آپ کو یاد ہوگا حکم جی کا جو ایک پہلے بیان آئے تھا کہ مسلم دباب بن رہا اس لئے وہ جارے لیکن بعد میں پرشاسن نے بھی پایا اور خود انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو تناب جو بنایا تھا وہ ایسی بات نہیں تھی مائیگریشن تو پورے ہندوستان کے سمسیہ رورل ایریاز میں روجگار رہونے سے سوال تھا میرا یہ آئی پی سنگھ سے سوال تھا ندھی اپنا پرش نے کیونکہ رامدد جی اس پر بول لے تھے ایک بار اپنا پرش لے لیجے میں رامدد جی کا ویسے جواب دیتا ہوں رامدد جی رامدد جی نے یہ کہا کہ اگر کہرانہ یا نورپور کا کچھ ہوتا ہے تو جو اتر پردیش کے موکھ منتری ہیں ان کو لے کر نشیت روپ سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی پریوار کی پارٹی نہیں ہے ساموہ اگر ہم بیجے درج ہوئی تو ساموہ روپ سے پارٹی نے سوکار کیا کہ سبھی کارکر سبھی نیتہ مل کر ایک سناؤ جیتے ہیں کسی ایک اس کا سرے نہیں جاتا اگر پارٹی گورپور یا گھولپور ہاری تو پارٹی اس کو اون کرتی ہے جی 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 ندھی جو ساموہ دائی تناف کی بات کرتے ہیں کہ وہ چسمہ کیا کہتا یہ آپ اپنے آپ کے بیچار ہو سکتے ہیں کہ آپ ساموہ دائی کو فوکس کر کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہم تو ہماری کیندر میں سرکار ہے اوطر پردیس میں تین چہو تھائی بہمت کی سرکار ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ساموہ امن چین اوطر سرکار ہے سرکار دیس کے پہلے مکہ منتری ہیں کہ چھوٹی بھی گھتنا ہونے پر تتکال اس گھتنا آستل پر پہنچ سو لوگوں کی زیادہ موت ہو جاتی ہے تن سسی جاتے تب جا کے مکہ منتری واپس آتے بہرحال شکریہ کی مکہ منتری واپس تو آئے اتتر پہنچ جان جان لیے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے اس پر چرچہ کریں گے کہرانہ پہ کس طرح سے مپک شیئر جو تھو رہا اس پر چرچہ کریں گے آپ لوگ بھی لوٹ سماج باتی پارٹی کے ناصر سلی میرے سوال آپ سے یہ رہے کہ کہرانہ میں زیادہ مسلمان رہتے ہیں پھر جات رہتے ہیں سماج باتی پارٹی اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہی ہے لیکن نور پور دینا چاہ رہی ہے ریل ڈی کو کتنی تھوس ہے آپ کی ایک جبتہ ہے دیکھیں ندی جی جہاں تک اس کا سوال ہے وہ تو آئی کارکال میں ہماری سرکار تھی ہم نے اتنی روزگاری وہاں پہ دی مگر پچھلے ڈیڑھ سال کے شاسن کال میں ایک کام نہیں ہوا وہاں پہ کہ رانہ میں بہت سارے مددے ایسے ہیں جو بی جی پی پتیارشی کو آج آکے سامنے بات کرنے چاہیے جو انہوں دے دیا گیا ہے نور پور ادھر سماج آدھی پارٹی رکھ رہی اپنے ساتھ کہہ رانہ امید کی جاری ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے گا رل ڈی پر ایک وشواس کی بات بی جی پی ساتھ نہ چلی جائے تو یہ ساتھ آنا کتنا رل ڈی ساتھ ٹھوس مانا جائے دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ حکم سنگ جی کیول گوجر نیتا نہیں تھے ان کا وقت تو کافی بڑا تھا اور وہ دوسری پارٹی وں پولپور اور گورکپور بیکار لڑے اگر لڑتے ساتھ رہتے تو کریڈر جاتا اب بچی بی ایس پی بی ایس پی نے کہا کہ ہم لوگ سبھا یا اوپ چناؤ لڑیں گے نہیں اور ابھی ساتھ میں ویدھان پرسد میں بھی بی ایس پی سماج وادی پارٹی کا ساتھ تھا تو وہ ایک انٹریکٹ ہے کیونکہ آر ایڈی کے بارے میں شک تھا کہ بی جے پی کے ساتھ نہ چلی جائے لیکن آر ایڈی کو بھی سمجھ میں آر رہا ہے کہ انٹی بی جے پی فرنٹ میں رہنے آنٹ میں آئی پی سنگھ آپ سے آنٹ میں سوال کیا توڑ ہے بی جے پی ہائی کمانڈ سماجوادی ہائی کمانڈ اور بی ایس پی میں ہائی کمانڈ تو یہ جو ہائی کمانڈ اگر دیکھا جائے دو جار چودہ میں تو 50 دسپل آف 53 پرچیست اوٹ بی جے پی کو ملا تھا اور دوسری طرف دیکھا جائے تو دونوں سپا بسپا کے جو اوٹ ہے وہ چار لاکھ نبتے پڑتے ہیں توڑ آپ کے بھی ہائی کمانڈ نکالیں گے آپ کے بھی ہائی کمانڈ ہی ہے جو سوال کا جواب نہیں دیا نیدی جی آپ سب یہ آئے بہت شکریہ لیکن کھرانہ اور نورپور کے لیے آج ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ سماج رادی پارٹی اور آر ایل ڈی ساتھ مل کر یہاں پر ان دو سیٹوں بے چلاو لڑنے جا رہے تو مشن 2019 جس میں آج کے لئے تا ہی نمسکر